36 گڑھ میں ہاتھیوں سے ہونے والے نقصان کو روکنے کا پریاز کیا جا رہا ہے اس سمبند میں پردیش کے ون منتری محمد اکبر نے میڈیا سے چڑچا کی انہوں نے کہا کہ ہاتھیوں سے مانو کو ہونے والی ہانی کو روکنے گاؤں میں ہاتھیوں کے دل کے لیے کھلے استان پر دھیان رکھنے کا جو پریوک کیا گیا ہے وہ سفل ہوتا دکھ رہا ہے بتا دیں کہ پردیش میں ہاتھیوں کے حساب سے سمویدن شیل نوزلوں میں بستی سے دور ہاتھیوں کے لیے دھان خرید کر رکھنے کی یوجنہ بنائی جا رہی ہے سوال جو چھتی گرست مکان ہوتے ہیں 307 ہاتھیوں کا دل 16 دل ہیں جو علاقہ لگستانوں پر وچرن کر رہے ہیں اس میں جن چھتروں کے جو نام ہیں سولہ دل 307 ہاتھی پرمو گروپ سے ریہن تمور پنگلا بادل کھول ابھیارن پرتاپور رہناغنات پور تبکرا کونکوری منورا جلدولا چال دھرم جائگڑ کاپو لیلونگا بورا باکاروما قدوم ترہ کرتلا پسان کٹ بھورا رائگڑ گھرگوڑا تمنار بالود مینپور اٹھاری یہ ہاتھیوں کا دل لگتار وچرن کر رہے ہیں اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہاتھی مانو دون کو روکنے کے لیے جو پریاس ویبھا کی دورہ کیا جا رہا ہے اس میں پرمو گروپ سے ایک سجگ کر کے ایلٹ سسٹم ہے اور جو ہاتھیوں کا دل جی سور جاتا ہے وہاں پر ایلٹ کر کے ان کو ونیبھا کی دورہ سوجت کیا جاتا ہے کہ ہاتھی کا دل جی سور آ رہا ہے اب اس کے نیچر کو سمجھنے کی ضرورت ہے وہ بھوجن کی تلاس میں رہواز چھتروں میں جائے گا اور اسی اس تھان کو چھتی گرس کرے گا اسی مکان کو جہاں پر اس کے لیے دھان یا مہوا یا چاوال رکھا ہوا ہے اب چھتی گرس کرنے کے بعد وہ اس کو بھورے کو باہر نکالنا اور پورا دل اس کو کھاتا ہے